کن تھا السلام علیکم ویو ورز جابر بن مغیس کی لرزتی کامتی ہوئی واز سنائی دی کہ حسن کرسو کی آواز کہاں سے آئی ہے اگر یہ کہیں نزدیک ہے تو اسے کہو کہ وہ آ جائے اس لیے کہ میں اب آخری ملاقات کا منتظر ہوں میری روح کے کوچھ کر جانے کے بعد وہ آیا تو کیا آیا ان الفاظ نے جہاں حسن کرسو کو پگھلا کے رکھ دیا تھا وہاں ماز کی حالت بھی بری ہو گئی تھی حسن کرسو بھاگتا ہوا جھونپڑے میں داخل ہوا اپنے دادا کے پاس بیٹھا اس وقت جابر بن مغیس کی آنکھیں بند تھیں اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے حسن کامتی لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا دادا میں آ گیا ہوں میں حسن کرسو تمہارے پاس بیٹھا ہوں دادا اٹھ مجھے مار لوہے کی سلاکھیں گرم کر کے میرے جسم کو داغ لیکن مجھ سے بچھڑنے کی بات مت کر حسن کرسو کی ان الفاظ پر ماز سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی منظر بن زبیر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلے تھے اپنے دادا کو مخاطب کرتے ہوئے حسن کرسو پھر کہہ رہا تھا دادا جو حکم تو نے مجھے دیا تھا ابھی تک میں اس کا اتباہ نہیں کر سکا اٹھ لوہے کی سلاکھ گرم کرر مجھے داغ دے کیونکہ میں اس قابل ہوں کہ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو مجھے مار میرے جسم سے گوشت نوچ لے میری ہڈیاں توڑ کر انہیں پیس کا راک بنا دے پر مجھ سے روٹنے کی بات مت کر پھر اچانک حسن کرسو نے اپنے دادا کا سر چٹائی پر رکھا قریبی زمین میں پوست جلتی ہوئی مشل اٹھائی اور اپنے دادا کو مخاطب کر کے کہنے لگا دادا لے پکڑ یہ جلتی ہوئی مشل آگ لگا دے مجھے جلا کر بھسم کر دے مجھے اس لیے کہ میں اس کام کی تکمیل نہیں کر سکا جو تُو نے مجھے سومپا تھا ماز جو پہلے ہجکیاں لے کر رو رہی تھی اب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اسے نہ جانے کیا سوجی تڑپ کر آگے بڑی ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے حسن کرسو سے مشل لے لی اور دوبارہ زمین میں گاڑ دی اور پھر مشل کے پاس ہی بیٹھ کر اپنا سر دونوں گھٹنوں میں چھپائے بیچاری بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی حسن کرسو پھر پہلے کی طرح اپنے دادا کے پاس بیٹھ گیا یہاں تک کہ جابر بن مغیس کی نعیف سی آواز سنائی دی میں کسی کو کیا مار دوں گا خود مر رہا ہوں میرے شجروں نصب کے آخری فرد میں تجھے کیوں راک کروں گا میں خود راک ہو رہا ہوں دیکھ بچے موت کے ہولے میری آنکھوں کے سامنے رکس کر رہے ہیں زندگی کا انجام مجھے اپنا آئینہ دکھا رہا ہے میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو کہیں نہ لے جانا یہی ساحل پر مجھے دفنا دینا تاکہ آنے والے دور میں نئی جولانگاہوں کا کوئی حدی خوان لاتو جال کے درباروں میں نعرہ حق بلند کرنے کے لیے ہسپانیاں کا رکھ کرے تو میری روح اس کا استقبال کرے ہر امن زادوں کی ضمیر کی تجارت میں خانہ بدوشوں کے بھڑکتے کارندوں کا کوئی خزر ان سائلوں کا رکھ کرے تو میں اسے سلام کہہ سکوں ظلمتوں کا کالی راتوں کے طول میں کوئی صحبے کے رنگ کہکشاں بن کر ان سرزمینوں میں داقل ہونا چاہے تو میری روح سے خوش آمدید کہہ سکے پھر اچانک مسجدوں کے موزن کی طرح پھٹ پڑا اور اپنا پورا زور صرف کرتے ہوئے وہ لگاتار کلمہ شہادت پڑھنے لگا تھا ساتھی آہستہ آہستہ اس کی آواز ڈوبنے اور مدم ہونے لگی یہاں تک کہ آواز ختم ہوگی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور وہ ختم ہو گیا حسن کرسو بچارہ اپنے دادا کی چھاتی پر سر رکھ کر اس ماسوم بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا جسے اس کے ماں باپ سے زبردستی چھین لیا گیا ہو ماس جو بچاری مشل کے قریب اپنا سر دونوں گھٹنوں میں رکھ کر سسک رہی تھی اسے جب احساس ہوا کہ حسن کرسو کا دادا فوت ہو گیا ہے تو بچاری تڑپ کر اٹھی ایک نگاہ چھاتی پر سر رکھ کر روتے حسن کرسو کی طرف دیکھا دوسری بار اس کی نگاہیں جابر بن مغیز کے مردہ چہرے پر جم گئیں اور تیسری بار اس نے اس تفامیہ سے انداز میں منظر بن زبیر کی طرف دیکھا تو منظر بن زبیر کی روتی ہوئی آواز جھونپڑے میں بلند ہوئی تھی ماز میری بچی دادا ختم ہو چکا ہے منظر بن زبیر کے آخری الفاظ اس کی حلق میں ڈوب گئے تھے بچارے کی آواز ڈوب گئی ماز آگے بڑی اور جابر بن مغیز کی ٹانگوں سے لپٹ کر بری طرح دھاڑ مار کر رو رہی تھی رات کسی نہ کسی طرح کٹ گئی اگلے روز مچھیروں کے علاوہ ادنانی اور کہتانی قبائل کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے جمع ہونے والے ان لوگوں میں ادنانی قبیلے کا سردار سعد بن سلامہ کہتانی قبیلے کا سردار کاب بن عامیر اس کا بیٹا مغیرہ بن کاب ماز کی بڑی بہن نابیل ماں محسونہ اور بسیت کے علاوہ آس پاس کی بستیوں کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے حسن کرسو کے بحری بیڑے کے جہاز کا ایک گمنام جگہ کوستانی سلسلے کی اوٹ میں کھڑے تھے